اسلام علیکم اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم اور شکر کے ساتھ آج کی ویڈیو کا کرتے ہیں آغاز سب سے پہلے آپ ہمارا چینل ہسٹری ویدہ دنان سبسکرائب کر لیں یہاں پر آپ کو ہسٹری کے ریلیٹڈ ویڈیوز دیکھنے کو ملتی رہیں گے آج ہم بات کریں گے کفار مکہ کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مسیبت میں ڈالنے کے لیے ایک مضموم قدم آئیے ویڈیو کا کرتے ہیں آغاز ابن اسحاق کا بیان ہے کہ ایک دفعہ عراش کا ایک شخص کچھ اونٹ لے کر مکہ آیا ابو جہل نے اس کے اونٹ خرید لیے اور جب اس نے قیمت طلب کی تو ٹال مٹول کرنے لگا عراشی نے تنگ آ کر ایک روز حرم کعبہ میں قریش کے سرداروں کو جا پکڑا اور مجمع عام میں فریاد شروع کر دی دوسری طرف حرم کے ایک گوشے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما تھے سردار آنے قریش نے اس شخص سے کہا ہم کچھ نہیں کر سکتے دیکھو وہ صاحب جو اس کونے میں بیٹھے ہیں ان سے جا کر کہو وہ تم کو تمہارا روپیہ دلوا دیں گے عراشی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف چلا اور قریش کے سرداران نے آپس میں کہا آج لطف آئے گا عراشی نے جا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اپنی شکایت بیان کی آپ اسی وقت اٹھ کھڑے ہوئے اور اسے ساتھ لے کر ابو جہل کے مکان کی طرف روانہ ہوئے سرداروں نے پیچھے ایک آدمی لگا دیا کہ اس کی خبر لار کر دے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیدھے ابو جہل کے دروازے پر پہنچے اور کنڈی کھڑ کھڑ آئی اس نے پوچھا کون آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب دیا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ حیران ہو کر باہر نکل آیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے کہا اس شخص کا حق ادا کرے اس نے کوئی چونچ آنا کی سیدھا اندر گیا اور اس کے اونٹوں کی قیمت لا کر اس کے ہاتھ میں دے دی قریش کا مخبریہ حال دیکھ کر حرم کی طرف دھوڑا اور سرداروں کو سارا ماجرہ سنایا اور کہنے لگا کہ واللہ آج وہ عجیب معاملہ دیکھا ہے جو کبھی نہ دیکھا تھا ابو جہل جب نکلا تو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھتے ہی اس کا رنگ افق ہو گیا اور جب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے کہا کہ اس کا حق ادا کر دے تو یہ معلوم ہوتا تھا کہ جیسے اس کے جسم میں جان نہیں ہے یہ تھا واقعہ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک شیئر اینڈ سبسکرائب کریں آج کی ویڈیو کے کرتے ہیں اختتام اللہ حافظ